بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیٰ علیہ السلام میں مطلب نہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اس قصے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا ہم نے اِذْ اَرْسَلْنَاهُ الٰى فِرْعَوْنَ فرعون کی طرف بِسُلْطَانِ مُبِينَ کُلِوِ دَلِيلِ دَيْكَرَ نشانیاں دے کر ان کو بھیجا کیا تھا؟ عصا تھا ٹھیکتے تھے وہ ازدہ بن جاتا تھا پتر پہ مارا تو اس میں سے چشمیں بھوٹ پڑے سمندر پہ مارا تو راستے بن گئے ہاتھ کو نکالتے تھے روشن ہو جاتا تھا بہت ساری اور بھی نشانیاں دی تھی فَتَوَلَّا بِرُقْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونَ تو فرعون جو ہے رُقُن یعنی اپنے لاؤ لشکر کی وجہ سے اپنی مضبوطی کی وجہ سے اپنے ان فوج پولیس اس کے رُقُن ایک مضبوط تو اپنے بلبوتے پر وہ اس نے مو موڑ لیا نبی کی بات نہیں سنی رُقُن اقوا کو رُقُن کہتے ہیں اپنی مضبوطی لیکن یہاں مراد اس کی اپنی قوت اپنے بہت بڑی فوج تھی لشکر پورا مصر کا مالک اور بہت گمن کرتا تھا کہتا تھا وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِ مِن تَحْتِ تم دیکھتے نہیں میرے نیچے سے نہرے بیٹھتی ہیں اَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْهَادَ الَّذِهِ وَمَهِينَ میں بیتر ہوں یا موسیٰ علیہ السلام غلام قوم سے ہیں وَلَا اَقَادُ وِيُبِينَ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں ان کی زمان میں لکنت ہے اس طرح گمن کرتا تھا اَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ میں تمہارا رب ہوں عالی بہت گمن تھا تو وہ پھر گیا فَتَوَلَّا بِرُكْنِهِ اپنی لاؤل اشکر کی وجہ سے وَقَالَ سَاحِرٌ اور کہنے لے گا یہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں جادوگری کا انظام لگا دیا حالکہ جادوگر تو غیر اللہ سے مدد لیتا ہے موسیٰ علیہ السلام تو اس سے منع کرتے ہیں اور موجزہ ایسا موجزہ لے کر آئے تھے کہ سارے جادوگر آجز آگئے اور آخر کار جو وہ جادوگر جب آئے تھے تو کافر تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی اس موجزے کو دیکھ کے وہ مسلمان ہو گئے صبح کافر تھے شام کو مسلمان تھے اور فیرون نے ان کو سب کو قتل کر دیا ان کے ایک ہاتھ ایک پاؤں کاٹا اور وہ سب شہید ہو گئے کوئی زیادہ عمل نہیں تھا لیکن ایمان پکا تھا اس قدر پکا تھا کہ مرنا گوارہ کر لیا درے نہیں فیرون سے سبحان اللہ اتنا پک پک کا ان کا ایمان ہو گیا تھا تو فیرون نے کہا یہ جادوگر ہے او مجنون یا پاگل ہے یہ الزام لگا دیا اتنے عظیم انسان کو آپ نے برداشت کیا بہت برداشت کیا اللہ مختصر بیان کر رہا ہے پورا لمبا قصہ ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ ہم نے اس کو بھی اس کی پوری فوج کو پکڑ لیا فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ اور ہم نے ان کو پھینک دیا یہ جو وہاں سے گھروں سے چلایا گھروں سے نکال کر لشکر کی پیچھے بھگا گا بھگا کر یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ایسی ترتیب تھی ایسی تدبیر تھی کہ وہ آخر کار ان کو اس سمندر کے پاس لاکے کھڑا کر دیا اور وہاں ڈبو دیا وَهُوَ مُلِيم اس کو دریا میں ڈال دیا اور وہ ملامت کے قابل تھا بہت ہی ظالم انسان تھا بہت بچوں کو قتل کیا بہت ظلم کیا آخر کار اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گیا